اسلام علیکم وبا کے سبب ہونے والی حلاکتوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے سعودی حکومت کے جانب سے پابندی کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پانچ جنوری کو قطر کے درلحکومت دوہا میں شروع ہو رہا ہے بفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق اٹھارہ جنوری کو نویں دسویں اور گیارویں جماعت میں تدریسی عمل شروع ہو گا خبریں اب تفصیل کے ساتھ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پانچ جنوری کو قطر کے درلحکومت دوہا میں شروع ہو رہا ہے جبکہ افغان صدر الشفغنی نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کابل کی مذاکراتی ٹیم کو حکومت کی پوری حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے افغان صدر نے یہ بات ادوار کو کابل میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کے دوران کہی ہے بین الافغان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے جب افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بین الاقوامی برادری اور افغان حکومت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طالبان سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں طالبان نے افغانستان موجود امریکی افواج کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے طالبان کے ٹھیکانوں پر ہوائی حملے چیاری رکھے تو طالبان بھی امریکی فوجوں پر حملے دوبارہ شروع کر دیں گے طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ طالبان امن موہدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے قندھار میں ہوائی حملے اور آپریشن نہیں رکے گا تو طالبان بھرپور جواب دینے کے لیے مجبور ہوں گے اور نتائج کے تمام طرز ذمہ داری امریکہ پر آئیت ہوگی افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان سونی لیگٹ نے طالبان کے دعووں کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ طالبان موہدے کی خلاف فرضی کے الزامات درست نہیں ہیں ایک ٹوئٹ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم طالبان کے حملوں کے خلاف افغان افواج کا دفاع کریں گے اور تمام فریقین سے اپیل کریں گے کہ وہ پرتشدد حملے ختم کرتے ہیں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن غلام فاروق مجروح کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایجنڈے میں جنگ بندی یا قلیدی نکتے کے طور پر شامل ہوگی سیاسی تذیہ کار نجیب آزاد کا کہنا ہے کہ فریقین کو جنگ بندی اور ملک سیاسی مستقبل کے حوالے سے معاہدہ تیہ کر لینا چاہیے تاکہ افغانستان میں قتل و غارت بند ہو افغان حکومت کے مذاکراتی ٹیم آج پیر کے روز دوہا روانہ ہونے سے قبل افام الدفعیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کر رہی ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک غیر مقامی جوہری کو نئی دھیلی کی طرف سے نو ماہ پہلے متعرف کرائے گئے نئے قانون عقامت کے تحت علاقی کی شہریت اختیار کرنے پر مشتبہ ازکریت پسندوں نے حلا کر دیا ہے مقتول ستر سالہ ست پال نسچل کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا اور وہ نئی دھیلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سیر نگر میں گزشتہ چار دہائیوں سے سونے اور زیورات کی تجارت کر رہے تھے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم ایک عسکری تنظیم دا ریزیسٹنس فرنٹ یا مضاہمتی محاذ نے جوہری کی حلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ ست پال نسچل جیسے لوگ جنہوں نے نئے قانون عقامت کے تحت شہریت کی سندیں حاصل کر لی ہیں دراصل بھارت کی ہندو قدامت پسند تنظیم آر ایس ایس کے ایجنٹ ہیں تنظیم کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے ایسے تمام لوگوں کے قبائف معلوم ہیں اور انہیں نہیں بخشا جائے گا پاکستان میں محکمہ انصداد دہشتگردی پنجاب نے کل ادم تنظیم لشکر تیبہ کے رہنمہ زکی الرحمان لکھوی کو دہشتگردی کے لیے مالی معاونت کے کیس میں لاہور سے گرفتار کر لیا ہے مائرین کے مطابق اس طرح کے اقدامات پاکستان کے کیس کو فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریلسٹ نکالے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلیجستان کے علاقے مچھ میں ہزارہ برادری کے گیارہ کانکنوں کی حلاقت کے واقعے کے بعد لوائقین نے کوئٹا میں مغربی بائی پاس کے مقام پر احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے لوائقین نے حلاق کانکنوں کی میتوں کو دفنان اس سے انکار کرتے ہوئے وزیراعظم سے واقعی کے تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی حکومت نے امریکی اساسا جاد ریکاوری فرم بروٹشیٹ کو دو کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر جرمانے کی ادائیگی کر دی ہے اس سے قبل جرمانے کی ادائیگی کی تنازع پر لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو مشکلات کا سامنا تھا اور اطلاعات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کے بینک ایکاؤنٹس منجمیت کر دیے گئے تھے مائرین قانون قومی اعتصاب بیورو کے اس عمل کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کا تقاضہ کر رہے ہیں وائیس آف امریکہ کے سوال پر نیپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اعتصاب بیورو کی موجودہ منیجمنٹ کا اس معاہدے اور قانونی چارہ جوئی کے اقدام سے واسطہ نہیں بنتا بلکہ تمام کاروائی گزشتہ ادوار میں ہوتی رہی ہے پاکستان میں اٹھارہ جنوری سے تمام تعلیمی ادارے تین مراحل میں کھولے جا رہے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ اٹھارہ جنوری سے نویں دسویں اور گیارویں جماعتوں میں تعلیمی سلسلہ بحال ہوگا شفقت محمود کے مطابق پچیس جنوری سے پرائمری سے آٹھویں جماعت تک کے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے جبکہ یکم فروری سے جامعات اور دیگر آلہ تعلیم ادارے کھل جائیں گے ایک منصوبے کے مطابق چین کے ایک بڑے دریا پر سپر ڈیم بنانے سے بھارت اور بنگلہ دیش میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے بھارت اور چین کے دربیان پہلے سے کشید کی چل رہی ہے جبکہ بنگلہ دیش کا زیادہ ترین سار اس دریا سے حاصل ہونے والے تازہ پانی پر ہیں بھارت میں برہم پتر کے نام سے جانے جانے والے چین میں دریا یارلنگ پر بڑا ڈیم بنانے کے منصوبے کا اعلان نومبر میں چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن کے جانب سے کیا گیا تھا تہم اب تک اس منصوبے کا آغاز نہیں کیا کیا ہے صدر ٹرمپ نے امریکی ریاست جورجیا کے عدداروں سے ہفتے کے روز فون پر بات کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ وہ انہیں اتنے ووٹ لا کر دیں جو نومنتخب صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں انہیں فتح دلا سکیں اس غیر معمولی فون کال میں صدر ٹرمپ نے جورجیا کے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے گفتگو کی جس کے ریکارڈنگ واشنگٹن پوسٹ نے حاصل کی اور اسے اتوار کے روز چاری کر دیا ایک گھنٹے کے اس کال میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گیارہ ہزار سات سو ایسی ووٹ دلائے جائیں جو انہیں حاصل ہونے والے ووٹوں سے ایک زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کے الفاظ میں وہ اس اسٹیٹ میں الیکشن جیت چکے ہیں صدر ٹرمپ جورجیا میں ووٹوں کے تین مرتبہ ہونے والی گنتی کو مسترد کرتے ہیں تاہم وہ اگر جورجیا کے سولہ الیکٹرل ووٹ حاصل بھی کر لیں تو وہ بھی کامیابی کے لیے صرف دو سو ستر الیکٹرل ووٹ نہیں حاصل کر پائیں گے اپنی اس کال کا ذکر صدر ٹرمپ نے اتوار کروس ٹویٹر پر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جورجیا کے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے بات کی ہے امریکہ کے نومنتخب نائب صدر کامیلا ہیریس نے صدر ٹرمپ کی جورجیا کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ گفتگو کے ریکارڈنگ منظر عام پر آنے کے بعد اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ صدر کے جانب سے بولڈ ایبیوز آف پاور ہے وہ جورجیا میں سینٹ کی دو نشستوں پر دوسرے مرحلے کے الیکشن میں ووٹنگ سے پہلے ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے کیمپین سے خطاب کر رہی تھی امریکی ایوان نمائم گان کے سو سے زائد ارکان اور ایک درجن کے قریب سینٹرز کا کہنا ہے کہ وہ الیکٹرل ووٹس کے تصدیق کے عمل کو روکنی کی کوشش کریں گے جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں فاتح قرار دیا گیا ہے صدرتی انتخاب کے نتائج کے مطابق صدر ٹرمپ کے دو سو باتیس کے مقابلے میں جو بائیڈن نے تین سو دو الیکٹرل ووٹ حاصل کیے ہیں ان الیکٹرل ووٹس کے تصدیق ختمی نتائج کے اعلان کے لیے آخری مرحلہ ہے اور اگر ان نتائج کے تصدیق ہو جاتی ہے تو جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے امریکہ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہے یوں غالب امکان ہے کہ ایوان نمائندگان میں الیکٹرل ووٹوں کی تصدیق کا عمل باسانی مکمل ہو جائے گا تاہم سینٹ میں ریپبلیکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے لیکن اقلیت جماعت دیموکریٹک پارٹی کے ارکان کے علاوہ متوقع طور پر کچھ ریپبلیکن سینٹرز بھی الیکٹرل ووٹوں کی تصدیق کے حق میں ووٹ ڈالیں گے یوں امکان ہے کہ تصدیق کا عمل سینٹ میں بھی منظور کر لیا جائے گا امریکہ کے تمام دس حیات سابق وزرائے دفاع نے ایک مشترکہ آرٹیکل میں نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنی کی کسی کوشش میں فوج کے استعمال کے خلاف خبردار کیا ہے ایسوسیٹیٹ پریس کے مطابق پینٹیگون کے سابق چیفز نے جن میں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں اتوار کے روز واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک اپوینین آرٹیکل میں اپنے نام درج کیے ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن کے نتائج پر سوال اٹھانے کا وقت نکل چکا ہے آرٹیکل میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کے تنازع حل کرنے میں فوج کو ملوث کرنا ملکو خطرناک غیر قانونی اور غیر آئینی ٹیریٹری میں لے جائے گا امریکی ایوان نمائندگان کی رکن نینسی پلوسی اتوار کے روز چوتھی مدد کے لیے ایوان کی سپیکر منتخب ہو گئی ہیں تاہم اس مرتبہ انہیں ڈیموکریٹا گان کی کم اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی ہے اور انہیں نئے چیلنجز بھی درپیش ہیں اسی سالہ نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دو سالہ مدت کے بعد ایوان نمائندگان کی سپیکر کی خواہش نہیں رکھتی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں وبا کے سبب ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے دوسری طرف ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ سے جنوبی کلیفورنیا کے مردخانوں میں جگہ کم پڑھنے لگی ہے امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں دو کروڑ سے زائد افراد اب تک اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں وبا کے باعث سب سے زیادہ ارتیس ہزار ہلاکتیں ریاست نیو یورک میں ہوئی ہیں جبکہ کلیفورنیا میں اب تک چھبیس ہزار سے زیادہ اموات ریپورٹ ہوئی ہیں امریکہ میں کرونا ویکسین لگائے جانے کا عمل بھی جاری ہے اور صحت کے نگرہ ادارے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول کا ہفتے کو کہنا تھا کہ اب تک بیالیس لاکھ سے زائد خوراکیں لگائی جا چکی ہیں جبکہ ایک کروڑ تیس لاکھ خوراکیں تقسیم کی جا چکی ہیں برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے اتوار کے روز کہا کہ اب جبکہ کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے غالباً لوگ ڈاؤن کی سختر پابندیاں نافذ ہو سکتی ہیں تاہم اسکول محفوظ ہیں اور بچوں کو جہاں جہاں اجازت ہو اسکول جانے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے برطانیہ میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز ریکارڈ سطح تک پہنچ چکے ہیں اور ان کے تعداد وائرس کے ایک نئے زیادہ تیزی سے پھیلنے والے ویرینٹ کی وجہ سے مزید بڑھ رہی ہے کرونا کی ویکسین کے سلسلے میں بھارت کا انتظار ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے آکسفورڈ انسیچیوٹ کی کووی شیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین کے بہدود اور امرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے تاہم کانگریس رہنماؤں نے اجلت میں ٹیکہ کاری کی اجازت دینے پر سوال اٹھائے ہیں وزیر صحت اور بھارتی اجنتہ پارٹی نے اپوزیشن کے سوال اٹھانے پر نکتہ چینی کی ہے چین کے ایک چوٹی کے طبی ماہر کا اتفار کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف بننے والی ویکسین وائرس میں رنما ہونے والی تبدیلیوں کے خلاف غیر معصر ثابت ہوگی چین کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول ان پریونشن کے چیف ایکسپرٹ وائنگ ہوا چینگ نے بتایا کہ وائرس میں ہونے والی تبدیلیوں کے باوجود یہ ویکسین معصر ثابت ہوگی وینکا کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق وائرس میں ہونے والی نئی تبدیلیوں سے ویکسین کے معصر ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے ہزاروں اسرائیلیوں نے دو جنوری کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی مبینہ بدونوانی اور کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا سے نمٹنے میں سستی پر احتجاج کیا یہ احتجاجی مظاہران نیتن یاہو کے رہائش کا کے باہر ہوا ہے امریکہ نے مشیق بستہ میں فعال بحریہ کے ایک تیارہ بردار کیریئر کو واپس بلانے کا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے اور اس کے لیے ایران کے ساتھ کشیدگی کا حوالہ دیا ہے امریکہ کے نگران وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایرانی لیڈروں کے طرف سے سرد ٹرمپ اور دوسرے امریکی عدداروں کے خلاف جاری کی گئی حالیت دھمکیوں کے تناظر میں کیا گیا ہے مغربی افریقہ کے ملک نائجیریا میں ہمسائے ملک مالی کی سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے حملوں میں کم از کم ستر افراد ہلاک ہو گئے ہیں سیکیورٹی حکام نے حفظے کو تصدیق کی ہے کہ مالی سے ملقہ دو سرحدی دہات میں ان حملوں کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا آسٹریل وی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان پندرہ سے انیس جنوری تک بریزبین میں شیڈول چوتھے ٹیسٹ میچ کا انقاد غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہو گیا ہے ریفست کوئنزلینڈ کے حکام کی جانب سے کرونا کا پھیلا اور رکنے کیلئے آئید سخت پابندیوں کی وجہ سے بعض بھارتی کھلاڑیوں نے بریزبین کا سفر نہ کرنے کا اندیا دیا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی گزشتہ چھ ماہ سے آئی پی ایل اور کرکٹ کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے سماجی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں تاہم نیو ساؤتھ ویلز میں مقامی صدح پر آٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد کوئنزلینڈ حکام نے اس سے ملحقہ سرہدیں بند کر دی ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یو ٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ